پاک فوج کے نئے سپاہ سالار کمر جاوید باجوا اپنے کیریٹ کے دوران اہم عہدوں پر فائز رہے اور انہیں انتہائی پیشاور افسر مانا جاتا ہے انہوں نے اپنے کیریٹ کا آغاز بلوچ رجمنٹ سے کیا ان سے پہلے جنرل یحیہ خان جنرل اسلم بیگ اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کا تعلق بھی بلوچ رجمنٹ سے تھا کشمیر ہویا شمالی علاقہ جات دونوں جگہوں پر جنرل کمر جاوید باجوا کو پیشاورانہ خدمات کا وسیع تجربہ ہے آرمی چیف کی کمان سبالنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو یقین دلایا کہ ایلو سی کی صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی کمر جاوید باجوا آرمی کی سب سے بڑی دسویں کور کو کمانڈ کر چکے ہیں جو ایلو سی کی ذمہ داری سنبھالتی ہے حال ہی میں کنٹرول لائن کے اطراف جاری تربیتی مشکیں جنرل کمر باجوا کی ہی نگرانی میں ہوئی آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل کمر جاوید باجوا جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن تائنات رہے دو ہزار چودہ کے دوران وہ کور کمانڈر راول پنڈی رہ چکے ہیں جنرل باجوا نے اقوام متحدہ کمیشن کانگوں میں برگیٹ کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دی وہ ماضی میں انفینٹری سکول کوئٹا کے کمانڈرٹ کی ذمہ داریاں بھی سنبھال چکے ہیں شاندار پیشاورانہ خدمات کے باعث جنرل کمر جاوید باجوا کو ستارہ بسالت تمغہ امتیاز ملٹری اور ستارہ امتیاز ملٹری جیسے بڑے فوجی اعزازات عطا کیے گئے جنرل کمر جاوید باجوا کو غیر سیاسی اور انتہائی غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے